موسیقی 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 سو گائز یہاں پہ میں نے ایک پتیلی لے لی ہے جس میں میں نے آئل ڈال دیا ہے اب آئل ڈالنے کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں کفید زیرہ کلونجی کڑی پتے ان سب چیزوں کو ہمیں اچھے سے مکس کر لینا ہے اب باری آتی ہے ہلدی کی کٹیوی لال مرچ ان کو اچھے سے مکس کر لینا ہے یہاں پہ اب ڈالیں گے ٹیماتر اور ٹیماتر کو ہمیں اچھے سے بھوننا ہے پھر یہاں پہ باری آتی ہے آلوں کی یہاں پہ آلو شامل کر دینے ہیں اور ان سب چیزوں کو بھی اچھے سے مکس کر لینا ہے فرم ڈالیں گے ہم لوگ دھنیا پاوڈر لال مرچی پاوڈر اور کسوری میتھی یہاں پہ باری آتی ہے ایک گلاس بھر کے پانی کی وہ ڈال دیں گے اس کے بعد اچھے سے مکس کر لیں گے سو گائز یہاں پہ مکس کرنے کے بعد ہمیں ڈھککن لگا دینا ہے ڈھککن لگانے کے بعد ہمیں ہلکی آنچ پہ رکھ دینا ہے تاکہ آلو اچھے سے گل جائے یا اپ جان ہو جائے سو گائز یہاں پہ ہم نے آٹا لے لیا ہے پوریوں کے لیے جس میں ہم نے ایک ٹیبل سپون بھر کے نوک ڈال دیا ہے اور اب اس میں ڈالیں گے ہم اجوائن وہ بھی ایک ٹی سپون بھر کے اور تقریباً تین ٹیبل سپون بھر کے ہم نے آئل ڈال دیا ہے اس کو اچھے سے مکس کریں گے سو گائز یہاں پہ باری آتی ہے پانی کی آٹے میں ہم پانی ڈالیں گے گنگنا کر کے سو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ایک ٹیبلی باری آٹا لیا ہے سو گائز ہمیں آٹا جو ہے چاہیئے تھوڑا سخت والا چاہیئے یہاں پہ ہماری بھوڑیا بھی تقریباً ریڈی ہو چکی ہے اس کو ہم تھوڑا سا گھوٹ لیں گے تاکہ یہ جو بڑے بڑے چنگس ہیں آلو کے وہ ٹوٹ جائیں سو گائز یہاں پہ ہم لوگ پانی کا ایک گلاس اور شامل کریں گے تاکہ ہمارے آلو اچھے سے گل جائے اور ہمارا شوربہ اچھا ہو جائے سو گائز باری آتی ہے ہری مرچوں کی اور ہری دھنیے کی وہ کٹ کے ڈال دیں گے سو گائز یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے آلو بھوڑیا ریڈی ہو چکی ہے سو گائز یہاں پہ باری آتی ہے پوریوں کی پوریاں میں نے کچھ بیل کے رکھ دی تھی اور ہمیں پوریوں کے لیے چاہیے آل بہت گرم پوریوں کا کلر ہمیں بلکل گولڈن براؤن چاہیے سو گائز میں یہاں پہ پوریاں دل رہی ہوں اور پوریاں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی مزے دار لگ رہی ہیں اور میں ہمیشہ آٹے کی پوری بناتی ہوں جو چکی کا آٹا ہوتا ہے میں دیکھیں بھی کبھی تو بھی بناتی ہوں بسے آٹے کی بہت مزیدار بنتی ہیں چکی کا آٹا بہت مزیدار اور ہیلتی بھی ہوتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں گائز کیسے کھولی کھولی مزیدار پوریاں بن رہی ہیں سو گائز آپ مجھے بتائیے گا آپ کو پوریوں کی اور آلو کی بھوڑیاں کی رسپی کیسے لگی اور اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں تینکس فور ووچنگ بائی بائی ٹیک کیئر اللہ حافظ